اسلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل سانیہ مرزا میری بیوی مجھے کالو کہہ کر بلاتی تھی شوئیب ملک اتنی زلط آخر کیوں برداشت کرتے رہے مجھ سے دور رہو سانیہ مرزا کے رویے نے شوئیب ملک کو سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کیا دبائی میں پارٹی میں موجود دوستوں نے حقیقت کھول کے رکھ دی سانیہ کی بہن انم بھی شوئیب ملک پر برس پڑی تمہارا صرف اضحان سے رشتہ تھا ہمارے مو نہ لگو ہم تمہارے سے اتنا تصویر بنانا چاہتے ہیں تم نے جو میری بہن کو دھوکا دیا اس کے بعد ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے یہ کالو والی کیا سٹوری ہے کس طرز میں بات ہوئی کیوں شوئیب ملک جو ہے اپنی کہانی اپنے گھر کے اپنے روم کی باتیں جو ہے وہ دنیا کے سامنے کب سے پھلانے کی کوششیں کر رہے تھے نیچے ایجنڈا کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے شوئیب ملک اور سانیہ مرزا کی شادی چھوٹنے کی خبریں دوہزار چودہ میں بھی آئیں تھی لیکن پچھلے دو سال سے تو بھائی شوئیب ملک جان بوجھ کر ایسی تفصیلات ایسی باتیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے میڈیا میں جا کر ہوا دی جائے اپنے گھر کی اپنے کمرے کی باتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر تفصیلات میڈیا سے شیئر کر دیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھے لوگ یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں میاں بیوی کے درمیان کیا معاملہ تھا یہ سانیہ کو اتنا ویلن بنا کے پیش کیا گیا بات تو یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ جی دوہزار سے جب شادی ہوئی سنہ جعوید کی اس کے کچھ مہینے بعد سے ان کا افیر شروع ہو گیا تھا اور دوہزار بائیس تو ان کے افیر کا پیک تھا اور تب ہی سے شویب ملک کی کمرے کی باتیں گھر کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی تھی جس کو کوئی اور نہیں بلکہ شویب ملک ہی شیئر کیا کرتے تھے قریب ہی دوستوں کے مطابق دوہزار بائیس میں شویب کا سنہ جعوید کے ساتھ تگڑا فیر چل رہا تھا شاید میں نے پیچھے سال جہو پر نیچے کر دیا دوہزار بائیس میں شویب کا سنہ جعوید کے ساتھ جو ہے بڑا تگڑا فیر چل رہا تھا اس وقت یہ شویب کے لیے اپنے کام کو بیٹے کو فاملی کو سنہ کے ساتھ چیزوں کو بیلنس کرنا مینج کرنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا ایسے میں شویب بلک نے میڈیا پر ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دیں بتانا شروع کر دیں معصوم بن کر جو ہے بولنا شروع کر دیں انٹرویوز میں کہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ تو ان کے میاں بیوی کی باتیں ہیں کمرے کی باتیں ہیں مزاق کی باتیں ہیں لیکن وہ بڑا سیریس ہو کے جو ہے اس پر ایک ایک بات تفصیل سے بتانا شروع ہو گئے جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں بتائی تھی سانیا مجھے کالو کہہ کر بلاتی ہے یہ کلپ دیکھیں پہلے یہ کلپ جو ہے بڑے حرصے سے وائرل ہو رہا تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک بار جب وہ میچ کھل کر واپس آئے تو سانیا مرزا نے ان کو کالو کہا شریف ملک نے کہا کہ آپ بیوی کو سالگیرہ کی مبارک بات دیں یا نہ دیں لیکن اگر آپ کا رنگ کالا ہے یا سر پہ بال نہیں ہے تو یہ بیوی کو بلکل پسند نہیں آتا یہ کلپ جتنا میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے اس کلپ کو اتنا کارڈ کے جی سوشل میڈیا پہ پاگلوں کی طرح وائرل کیا گیا پاگلوں کی طرح پھلایا گیا کہ سانیا مرزا اپنے شوہر کو کالو کہتی ہے اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے اس کو پینڈو کہتی ہے اور دیکھو ذرا اس کو گوار کہتی ہے کتنی عجیب سی بات ہے سانیا مرزا نے جب ان سے شادی کی تو اس ٹائم وہ کوئی چٹی کریمے لگا کے چٹے تو ہو نہیں گئے تھے وہ ان کا جیسے ایشین کا کلر ہوتا ہے ویسے ان کا کلر ہے سانیا مرزا خود بھی ایک ایتھلیٹ ہے ان کو پتا ہے کہ دھوپ میں جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے وہ خود بھی ساملی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو کس نے گھر سے نکالا کیوں نکالا کس طرز میں نکالا وہ ان کی آپس کی بات ہو رہی ہوگی کہ وہ میچ کھیل کی آئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو بڑے کالے لگ رہو جاکہ نہا دھولو سانیا مرزا ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں جبکہ ان کا کلر اور شویب کا کلر تقریباً سیم ہی ہے اور اس کے بعد وہ بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ فیلڈ میں جا کے کھیلنا بڑے بڑوں کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس بات کو اس طرح سے پھیلانا اور یہ کہنا کہ بیوی مجھے کالا کالا کہتی ہے پھر لوگوں کے موں میں بات ڈالی لوگوں نے زمین آسمان ملا دیئے دوسری باتیں انڈیا میں بہت سارا مختلف ان کے شہر ہیں مختلف ان کی ریاستیں ہر جگہ پھر کلچر الگ ہے زبان الگ ہے طریقہ الگ ہے تو سانیہ کو بہت اچھے سے اس بات کا پتا ہے کہ شویب جو ہے وہ پنجاب سے ہیں دیفنیلی ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ پنجابی ہوگا اور ان کا بھی وہاں پہ پنجاب ہے سب کو ہر چیز پتا ہے سانیہ کو ہر چیز پتا تھی تب ہی انہوں نے شادی کی تھی ان کو تو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پہلی شادی جو ہے انڈیا میں کر چکے ہیں اور کس طرح سے معاملات ہیں سانیہ نے ہر چیز کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کیا دھوکہ دے چکا ہے دھوکہ دینا اس کی فطرت اس کو ڈیفنڈ کرنا بھی رہا نہیں خیال یہ باتیں ٹھیک ہیں سانیہ مرزا کا جی تعلق انڈیا کی ایلیٹ کلاس سے ہے وہاں پر بڑی عزت کی جاتی ہے اپنے فنکاروں کی بھی اور اپنے ایتھلیٹس کی بھی اپنے سٹارس کی بھی چاہے وہ کھیل سے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں تو شاروخان سے لے کے جتنے بڑے بولوڈ سٹارز ہیں وہ ان کو بلاتے بھی ہیں عزت بھی ہے فراخان سے ان کی دوستی بھی ہے اور آج سے پہلے جب معاملات ٹھیک تھے جب دھوکہ نہیں دیا تھا شویب نے تو فران نے تو کبھی بتمیزی نہیں کی ابھی کہانیاں سنانا کہ فران نے بڑی بتمیزی کر دی اس کی بہن نے بتمیزی کر دی یہ ایک ایسی بیچ کی کہانیاں نکال رہے ہیں یہ معاملات نہیں ہوتے کسی کی بتمیزی کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے رشتے ٹوٹتے ہیں دھوکہ دینے سے رشتے ٹوٹتے ہیں دگا دینے سے رشتے ٹوٹتے ہیں الگ معاملات سے سانیاں مرزا کو بولی وڈ کے بہت سارے سٹارز جو ہیں وہ مدو بھی کرتے رہتے ہیں ان کے سامنے وہ کہتی ہیں کہ جی میری توہین کی اب یہ باتیں کس نے بتائی ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جی میری توہین کی ہے سانیاں مرزا نے ایسا ہی سلوک شویب ملک کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کی برڈے پارٹی پہ بھی ہو رہا تھا 2022 کی بات ہے دبائی میں اظہان کی برڈے پارٹی شروع ہوئی تو شویف ملک کے لیے ایک وہ کہتے ہیں جی ڈراؤنا خواب تھا میرے لیے شویف ملک کو ویلکم نہیں کیا گیا بلکہ انہیں احساس دلایا گیا کہ وہ مرزا فیملی کا حصہ نہیں ہے میں اگر اپنی بات بھی کرو میرے ساتھ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے اس طرح سے اس کو میں 2022 کی بات ہے جب ان کا افیر جو ہے وہ اس ٹیم پیک پہ چل رہا تھا سانا جاوید کے ساتھ سانیہ مرزا کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہے انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کی سالگیر میں بلائی لیا تو بہت بڑی بات ہے وہاں پہ بھی انہوں نے خبریں آؤٹ کروائیں کہ مجھے عزت نہیں دی مجھے مرزا فیملی کا حصہ نہیں سمجھ رہتے پوری بات بتانی چاہیے کہ اس وقت آپ کی افیر کی باتیں جو پیک پہ چل رہا تھا آپ کی بیوی کو پتا چل چکی تھی آپ کی بیوی کے پاس سارے ثبوت موجود تھے کہ بھئی آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کے سر پہ عشق کا بھوت ہے 2022 سے کنونس کرنے میں لگے ہوئے تھے سانیہ مرزا کو کہ آپ دبائی میں رہیے گا میں آپ کو تلات نہیں دوں گا آپ بھی میری بیوی کی طور پہ رہیے گا سانا جاویدی میری بیوی کی طور پہ وہ پاکستان میں رہ گی وہ تو لکی لی وہ انڈیا گئی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ جس بندے کی سوچ ایسی ہو کہ اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لئے نئی بیوی کے ساتھ دبائی میں چلے گئے دبائی کے علاوہ دنیا میں ملک نہیں جا پہ آپ ہنیمون کے لئے جا سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی کہانی بتائی کہ مجھے اگنور کیا گیا میرے دراؤنا خواب تھا مجھے مرزا فیملی کا حصہ نہیں مانا گیا کیوں مانا جائے گا آپ ان کی بیٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ایک سٹرانگ افیر چلا رہے ہیں ان کی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم بھی ادھر رہے ہیں میری بیوی پاکستان میں رہ گی وہ آپ کو عزت کیوں دیں گے سانیہ مرزا کی بہن نے شویب ملک کو اپنے ساتھ تصویر اتارنے سے منع کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو پتا چل چکا تھا کہ سانہ جاوید کے ساتھ سٹرانگ افیر چل رہے ہیں سانیہ مرزا نے بھی شویب ملک کے ساتھ پکچر یا ویڈیو بنوانے سے انکار کر دیا کیوں بنوائے آپ میں سے بھی جو بھی عورت ہوگی کیا وہ بنوائے گی اگر آپ کا شوہر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو یہ ہی نہیں بلکہ سانیہ مرزا نے برڈے پارٹی کی کوئی بھی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی شیئر نہیں کی ایک سال پہلے تیس اکتوبر دوہزار اکیس کو سے پہلے شویب اور سانیہ نے ملکر جو ہے بیٹے اضحان کی پارٹی کی تھی اس میں سانیہ اپنے سوشل میڈیا پہ بکچرز بھی اس نے شیئر کی تھی لیکن مارش دوہزار بائیس میں سانیہ اور شویب جو ہے وہ علیدہ ہو چکے تھے وجہ سنہ جاوید تھی سنہ جاوید سے شادی تھی اس کے بعد صرف عید بڑے یا اضحان کی خاطر اکٹھے ہوتے تھے بیٹے کو علیدگی کا احساس نہ ہو اسی لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے تھے یہی وقت تھا جب سانیہ مرزا نے پاکستان اپنے سوشلال سے رابطہ کی اور بتایا کہ آپ کا بیٹا یہ سب کچھ کر رہے سانیہ کا کہنا تھا کہ جی میں شویب کو جو ہے بطور شوہر کیسے اجازت دے دوں کہ وہ ایک اور شادی کر لیں افیر چلا لیں میں نے اس کے افیر پکڑے ہیں اس کی تصویریں ویڈیوز میرے پاس ہیں تو میں روپنے کی کوشش کر چکی ہوں آپ بھی کوشش کر لیں لیکن جو انسان اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا تھا اپنی بیوی اپنے بیٹے کا حساس نہیں کر رہا تھا دیفنیٹی اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس نے سب چیزیں دعو پہ لگا دی اور یہ جو ویڈیو کلپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وائرل کروائی جا رہی ہیں مجھے کالو کہا جا رہا ہے یہ دو ہزار بائیس کی باتیں ہیں جب سانیہ کو پتا چل چکا تھا کیا افیر ہے اس لئے تصویریں وغیرہ نہیں کھینچیں بڑے پارٹی میں اس کو سائیڈ لائن ہی کروا دیا تھا اور جو یہ کالو والی باتیں ہیں یہ تو ایک مزاکھیہ بات تھی پوچھیں نہیں پتا کہ شویب اس کو کیوں اچھال رہے ہیں کیوں سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میں پینڈو ہوں میں گوار ہوں ان ساری چیزوں کے ساتھ تھی سانیہ مرزا نے آپ کو ایکسپٹ کیا تھا آپ گوار پہلے بھی تھے آپ پینڈو پہلے بھی تھے پینڈو ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا آپ کم پڑھے لکھے پہلے بھی تھے آپ ساملے پہلے بھی تھے تو یہ ان ساری چیزوں کو اس وقت اوجاغر کیا گیا ہائلائٹ کیا گیا جب یہ افیر چلا رہے تھے سانہ کے ساتھ اور سانیہ مرزا کو پاکستان میں ان کی تظلیل کروانے کے لئے یہ ساری حرکتیں کی گئیں